موسیقی کرونا وائرس وفاق اور سوبوں کا لوگ ڈاؤن سے متعلق یقصہ پالیسی پر اتفاق وزیراعظم ران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس آج دوبارہ طلب لوگ ڈاؤن میں توسیع یا نرمی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وزرائے اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین مریضوں کا انتقال امواد شانوے ہو گئی تین سو بیالیس افراد میں وائرس کی تشخیص مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو سورہ تک جا پہنچی پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو چھپیس سندھ میں ایک ہزار چار سو باون خیبر فکتونخواہ میں آٹھ سو بلوچستان میں دو سو اکتیس گلگت بلدستان میں دو سو تینتیس اسلام آباد میں ایک سو اکتیس آداد کشمیر میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اٹھتر مریض سے احتیاب ہو چکے چھالیس کی حالت تشویش نار ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب میں چالیس ہزار کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے حکومت عوامی ریلیف کے لیے ہر ممکن اقتامات اٹھا رہی ہے دھیاری دار طبقے کی بہالی ترجیح ہے حکومت لاکڈاؤن میں نرمی یا بڑھانے کا فیصلہ موجودہ سردحال پر پیشے نظر کرے گی دو ساشی قوان کہتی ہیں ٹیلی سکول کی نشریات کا آغاز منصوبہ عمران خان کے تعلیمی فروغ کے ویژن کا مظہر ہے کرونا وبا کے باعث بچوں کا تعلیمی عمل معتل ہے گھر بیٹے بچے اور دیگر تعلیم تدریسی عمل سے استفادہ کریں گے نشریات کا دورانیا صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک ہوگا اول سے بارویں جماعت تک کے طلبہ مستفید ہوں گے مریم اورنگزیب کہتی ہیں کرونا معاملے پر وفا کی ایک آئیوں کے ساتھ رکھنے کی ذمہ داری وزیراعظم کی ہے میڈیا پر دوسرے پارٹی رانماؤں کو چور کہنے سے قومی ایک جائتی نہیں ہو سکتی ملک اس وقت وزیراعظم کی طرف دیکھ رہا ہے اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان قائد عاظم محمد علی جنہ کے بعد دوسرے اماندار شخص ہیں وفاق نے سندھ کو مالی امتاد سمیت پچاس ہزار کٹس، ٹیسٹنگ مشینیں اور دیگر سامان دیا ہے اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ ہیر لائنز اپنے جانی بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ٹی وی ٹوڈے کی الخدمت فانڈیشن کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن ٹی وی ٹی وی ٹی سلام